بسم اللہ الرحمن الرحیم ارام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گذشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد اس کتاب میں باب نمبر ایک سو پینٹیس کے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب حسن الخلق کو یعنی دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی روح سے یہ بات کس قدر ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ خوش اخلاقی کو اپنائے رکھے اور یہ کہ انسانی آبادی میں اور معاشرے میں سبی کے ساتھ انسان کا رویہ و سلوک ہمیشہ مناسب ہو اور خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کا اظہار کیا کرے انسان ہمیشہ سبی کے لیے اور اس عنوان کے تحت اسے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے دو سو چوہتر فرمائے کہ عن عائشة رضی اللہ عنہ انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بين امرین الا اختار ایسرہما ما لم يكن اثمن فا اذا كان اثمن كان ابعد الناس منہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی الا ان تنتہک حرمت اللہ تعالی فينتقم للہ عز وجل بها ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دو معاملات پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے اسے اختیار فرمایا ہمیشہ کہ دونوں میں سے جو آسان تھا ہاں البتہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں گناہ کا پہلو ہو تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے ہمیشہ سبھی انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ دور رہنے والے تھے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا ہا البتہ یہ کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت حال پیش آئی ہو کہ اللہ کے دین کی بے حرمتی کی گئی ہو تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیا کرتے تھے اللہ عز وجل کے دین کی خاطر یعنی اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو سزا دیا کرتے تھے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے اور کوئی ایسا قصور کیا ہے کہ جس پر دین اسلام میں کوئی حد یعنی کوئی سزا مقرر ہے تو اسے شرعی حکم کے مطابق سزا دیا کرتے تھے ورنہ یہ کہ جہاں تک اپنا ذاتی معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ عفو درگزر سے ہی کام لیا کرتے تھے ناظرین کرام اس حدیث کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں ایک اہم ترین بات بیان کی گئی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی دو معاملات پیش آئے ہوں کہ اختیار ہے اپنی مرضی ہے کہ یا یہ معاملہ اختیار کر لیا جائے یہ طریقہ اپنا لیا جائے اور یا یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا اور معمول یہ تھا کہ ان دونوں طریقوں میں سے جو آسان طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکل طریقے کو اور مشکل راستے کو اختیار کرنے کی بجائے آسان طریقے کو اختیار فرمایا کرتے تھے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود ہمیشہ آسانی کو اختیار فرمایا کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیا کرتے تھے اور اسی بات کی تاقید و تلقین فرمایا کرتے تھے کہ انسان ہمیشہ سہولت کے راستے کو اختیار کیا کرے آسانی کے راستے کو اپنایا کرے خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا تم ہمیشہ دوسروں کے لیے یسر یعنی سہولت اور نرمی کا راستہ اختیار کیا کرو دوسروں کے لیے نرمی اور آسانی پیدا کیا کرو اور یہ کہ دوسروں کے لیے تم مشکلات پیدا نہ کیا کرو اور اسی طرح فرمایا کہ انہذا دین یسرون کہ دیکھو یہ جو دین ہے یہ اللہ کا دین یہ تو آسان ہے اللہ کے دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل ہو اور اسی طرح فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العصر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد ہے فرمایا کہ اللہ تو تمہارے لیے سہولت پسند کرتا ہے اور یہ کہ اللہ تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا اور فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل نہیں ڈالی ہے یعنی دین میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا ہے شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں انسان کے لیے مشکل ہو حرج ہو پریشانی کا کوئی امکان ہو تو یہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے کہ ہمیشہ نرمی کا راستہ اور آسانی کا راستہ اختیار کیا کرے انسان خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ بھی مناسب رہے گا کہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اور شرعی احکام کی تعمیل کے سلسلے میں ان کی سوچ ایسی ہے کہ یوں کہا کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ جس قدر ہم مشکل کا راستہ اپنائیں گے تو اسی قدر اللہ کے ہمارا عجر و ثواب بھی ہمارے لئے زیادہ ہوگا ہمارا مقام و مرتبہ بھی بلند ہوگا اور یہ کہ ناظرین کرام بالخصوص مثلا حج کے موقع پر یہ مناظر بسا اوقات دیکھنے میں آتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگوں سے کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی جگہ جانا مقصود ہے اور وہاں پہنچنے کے لئے دو راستے ہیں ایک راستے میں بڑی دشواریاں ہیں کہ مشکلات ہیں دشوار گزار قسم کا راستہ ہے یا یہ کہ رش بہت زیادہ ہے جب کہ دوسرا راستہ نسبتا ایسا ہے کہ وہاں کوئی رش بھی نہیں ہے اور نہ یہ کہ وہ دشوار گزار قسم کا کوئی راستہ ہے بلکہ وہاں سہولت ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کی یہ سوچ اور یہ طرز عمل ہوا کرتا ہے ان کا جان بوجھ کر اور قصدا وہ اس راستے کو اختیار کریں گے کہ جس میں مشکلات ہیں جس میں تکلیف ہے اور جس میں دشواری ہے اور اگر ان سے اس بارے میں گفتگو کی جائے انہیں متوجہ کیا جائے اس طرف تو وہ یوں جواب دیا کرتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسا حج کریں کہ جس میں بہت زیادہ مشکلات ہوں کیونکہ ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ حج میں جس قدر مشکلات زیادہ ہوں گی اسی قدر عجر و سواب بھی زیادہ ہوگا یا اسی طرح فرض کی دیئے کہ سواری کا انتظام موجود ہے لیکن جان بوجھ کر وہ سواری کی بجائے پیدل وہ مسافت طے کریں گے حالانکہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے جو ادائیگی کر رکھی ہے جو رقم ادا کی ہے جو پیکیج ہے حج کا وہ پیکیج اس میں جو کچھ اخراجات ان سے جو رقم وصول کی گئی ہے تو اس میں یقیناً اس چیز کی رقم بھی شامل ہوگی کہ یہ آمد و رفت کا جو معاملہ ہے مکہ سے منا مزدلف عرفات یا مدینہ وغیرہ رقم ادا کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سواری کی بجائیں کہ سواری کا انتظام بھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر پیدل جائیں گے اور خود کو پریشانی میں ڈالیں گے اور خود کو ہلکان کریں گے اور کہتے یہ ہیں کہ جس قدر تکلیف زیادہ ہوگی اسی قدر سواب بھی زیادہ ہوگا یا اسی طرح فرض کیجئے ناظرین بہت سے لوگوں کی یہ طبیعت اور یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ سردی کے موسم میں وضو کرنا مقصود ہے تو گرم پانی کا انتظام موجود ہے لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر تھنڈے پانی سے وضو کریں گے اور کہتے یہ ہیں کہ جس قدر تکلیف زیادہ ہوگی تو اسی قدر سوا بھی زیادہ ہوگا تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ طرز عمل اور یہ انداز فکر اور یہ سوچ اور یہ ذہنیت در حقیقت دینی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے اور دینی تعلیم یہ ہے کہ انسان سہولت کا اور آسانی کا راستہ اختیار کرے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی تھا اور یہ کہ جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى تَهْلُكَتُمْ اپنے آپ کو خود اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو تو یہ لوگ جو کہ جان بوچ کر دشواری کا راستہ اختیار کیا کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ثواب زیادہ ہوگا انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے ثواب کی بجائے یہ لوگ شاید اللہ کی طرف سے گناہ کے مستحق نہ ہو جائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ خود اپنے ہاتھ ہو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور مشکل میں مبتلا کرنے سے باز رہا کرے انسان خود اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اور مزید ایک بات جسے سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے کہ یہ جو دینی تعلیم ہے اور دینی مزاج اور دینی حکم کہ ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس چیز سے استدلال کرتے ہوئے انسان شریعت کے جو احکام ہیں جو فرائض واجبات کہ جن میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہرگز تو انسان اس معاملے میں بھی فرائض واجبات کے سلسلے میں بھی سستی کیا کرے اور یہ کہ تقصیر کو تاہی کا راستہ اپنایا کرے اور دلیل اس کے پاس یہ ہو کہ یہ تو خود دین کا حکم ہے کہ نرمی اور سہولت اور آسانی کو اختیار کیا جائے کہ فرض کیجئے کہ کسی دن انسان روزہ رکھ لے رمضان کے مہینے میں اور کسی دن سستی کا مظاہرہ کرے کبھی رکھا کبھی چھوڑ دیا آج پانچ نمازیں پڑھیں اور کل سوچ نے لگا کہ روزانہ تمہیں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں چلو آج چار ہی پڑھ لوں بس کافی ہیں کیونکہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ نرمی اور سہولت اپنائی جائے تو اس قسم کے لوگوں کو بھی یہ بیعت معلوم ہونی چاہیے کہ یقینا اگرچہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ سہولت اپنائی جائے لیکن جو فرائض واجبات جو کہ تیش ادا اور جو کہ مقرر جن میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا روزانہ پانچ نمازیں اور ہر نماز میں اتنی اتنی متعین رکعتیں اور اسی طرح ماہ رمضان کے یہ روزے وغیرہ جو اس قسم کی عبادات ہیں اور جو ایسے احکام ہیں ان میں کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا کسی سستی اور کوتاہی کی کوئی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے تو ایک بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے جب بھی کوئی دو معاملات در پیش آتے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہمیشہ ان دونوں میں سے اسی معاملے کو اسی طریقے کو اور اسی بات کو اختیار فرمائے کرتے کہ جس میں آسانی ہو جب تک کہ وہ گناہ تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے اور دوسری اہم ترین بات جو اس حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا تو اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک لیے فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی